مرزا ہوئے مر کے ہم جو رسوہ تحریر مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ہے اب تو معمول سا بن گیا ہے کہ کہیں تازیت یا تجہیز و تکفین میں شریک ہونا پڑے تو مرزا کو ضرور ساتھ لیتا ہوں ایسے موقعوں پر ہر شخص اظہار حمدردی کی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے کتاہ تاریخ وفات ہی سہی مگر مجھے نہ جانے کیوں چپ لگ جاتی ہے جس سے بعض اوقات نہ صرف پسماندگان کو بلکہ خود مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن مرزا نے چپ ہونا سیکھا ہی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح بات کو غلط موقع پر بے دغدگا کہنے کی جو خدادات صلاحیت انہیں ودیت ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہی تقریبوں میں گل کھلاتی ہے وہ کھپ اندھیرے میں سر راہ گزر چراغ نہیں جلاتے پھول جڑی چھوڑتے ہیں جس سے بس ان کا اپنا چہرہ رات کے سیاہ فریم میں جگمک جگمک کرنے لگتا ہے اور پھول جڑی کا لفظ تو یوں ہی مروت میں کلم سے نکل گیا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ گئے آگ لگا کر اٹھے اس کے بابصف وہ خدا کے ان حاضر و ناظر بندوں میں سے ہیں جو محلے کی ہر چھوٹی بڑی تقریب میں شادی ہو یا غمی موجود ہوتے ہیں بالخصوص دعوتوں میں سب سے پہلے پہنچتے اور سب کے بعد اٹھتے ہیں اس انداز نشست و برخواست میں ایک کھلا فائدہ یہ ہوا کہ وہ باری باری سب کی غیبت کر ڈالتے ہیں ان کی کوئی نہیں کر پاتا چنانچہ اس سنیچر کی شام کو بھی میوہ شاہ قبرستان میں وہ میرے ساتھ تھے سورج اس شہر خموشہ کو جسے ہزاروں بندگان خدا نے مرمر کے بسایا تھا لال انگارہ سی آنکھ سے دیکھتا دیکھتا انگریزوں کے اقبال کی طرح غروب ہو رہا تھا سامنے بیری کے درخت کے نیچے ایک ڈھانچہ قبر بدر پڑا تھا چاروں طرف موت کی عملداری تھی اور سارا قبرستان ایسا اداس اور گجار تھا جیسے کسی بڑے شہر کا بازار اتوار کو سبھی رنجیدہ تھے بقول مرزا دفن کے وقت میت کے سوا سب رنجیدہ ہوتے ہیں مگر مرزا سب سے الگ تھلک ایک پرانے قدبے پر نظریں گاڑے مسکرا رہے تھے چند لمحوں بعد میرے پاس آئے اور میری پسلیوں میں اپنی کوہنی سے آنکس لگاتے ہوئے اس قدبے تک لے گئے جس پر من جملہ تاریخ ہے پیدائش و پینشن مولد و مسکن ولدیت و عہدہ اعزازی مجسٹریٹ درجہ سوئم آسودہ الہد کی تمام ڈگریاں مار ڈیویجن اور یونیورسٹی کے نام کندہ تھی اور آخر میں نہایت جلی حروف میں مو پھیر کر جانے والے کو بزریا قطع بشارت دی گئی تھی کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے میں نے مرزا سے کہا یہ لوہ مرزا ہے یا ملازمت کی درخواست بھلا ڈگریاں عہدہ اور ولدیت وغیرہ لکھنے کا کیا تک تھا انہوں نے حضب عادت بس ایک لفظ پکڑ لیا کہنے لگے ٹھیک کہتے ہو جس طرح آج کل کسی کی عمر یا تنخواہ دریافت کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے اسی طرح بلکل بلکل اسی طرح بیس سال بعد کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھی جائے گی اب مجھے مرزا کی چونچال طبیعت سے خطرہ محسوس ہونے لگا لہٰذا انہیں ولدیت کے مستقبل پر مسکراتا چھوڑ کر میں آٹھ دس قبر دور ایک ٹکڑی میں شامل ہو گیا جہاں ایک صاحب جنت مکانی کے حالات زندگی مزے لے لے کر بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خدا غری کے رحمت کرے مرہوم نے اتنی لمبی عمر پائی کہ ان کے قریبی عائزہ دس پندرہ سال سے ان کی انشورنس پالیسی کی امید میں جی رہے تھے ان امیدواروں میں سے بیشتر کو مرہوم خود اپنے ہاتھ سے مٹی دے چکے تھے بکیا کو یقین ہو گیا تھا کہ مرہوم نے آبے حیات نہ صرف چکھا ہے بلکہ ڈکڈکا کے پی چکے ہیں راوی نے تو یہاں تک بیان کیا کہ عزبس کا مرہوم شروع سے رکھ رکھاؤ کے حد درجہ قائل تھے لہٰذا آخر تک اس سہد بخش عقیدے پر قائم رہے کہ چھوٹوں کو تازیمن پہلے مر جانا چاہیے البتہ ادھر چند برسوں سے ان کو فلک کجر افتار سے یہ شکایت ہو چلی تھی کہ افسوس اب کوئی دشمن ایسا باقی نہیں رہا جسے وہ مرنے کی بد دعا دے سکے ان سے کٹ کر میں ایک دوسری ٹولی میں جا ملا یہاں مرہوم کے ایک شناسہ اور میرے پڑوسی ان کے لڑکے کو صبر جمیل کی تلقین اور گول مول الفاظ میں نعم البدل کی دعا دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ برخوردار یہ مرہوم کے مرنے کی دن نہیں تھے حالانکہ پانچ منٹ پہلے یہی صحاب جی ہاں یہی صحاب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مرہوم نے پانچ سال قبل دونوں بیویوں کو اپنے تیسرے زہری کی بہاریں دکھائیں تھی اور یہ ان کے مرنے کے نہیں ڈوب مرنے کے دن تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے انگلیوں پر حساب لگا کر کانہ پھوسی کے انداز میں یہ تک بتایا کہ تیسری بیوی کی عمر مرہوم کی پینشن کے برابر ہے مگر ہے بلکل سیدھی اور بے زبان اس اللہ کی بندی نے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تمہارے موہ میں دانت نہیں ہے مگر مرہوم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے محض اپنی دعاوں کے زور سے موصوفہ کا چال چلن کابو میں کر رکھا ہے البتہ بیہاتہ بیوی سے ان کی کبھی نہیں بنی بھری جوانی میں بھی میاں بیوی باسٹ کے ہنسے کی طرح ایک دوسرے سے موہ پھیرے رہے اور جب تک جیئے ایک دوسرے کے آسا پر سوار رہے ممدوہا نے مشہور کر رکھا تھا کہ خدا ان کی روح کو نہ شرمائے مرہوم شروع سے ہی ایسے ظالم تھے کہ ولیمہ کا کھانا بھی مجھ نہیں نویلی دلہن سے پکوایا میں نے گفتکو کا رخ مڑنے کی خاطر گنجان قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چپا چپا آباد ہو گیا مرزا حضب معمول پھر بیچ میں کود پڑے کہنے لگے دیکھ لینا وہ دن زیادہ دور نہیں جب کراچی میں مردے کو کھڑا گاڑنا پڑے گا اور نائلون کے ریڈی میٹ کفن میں اوپر زپ لگے گی تاکہ مو دیکھنے دکھانے میں آسانی رہے میری طبیعت ان باتوں سے اوبنے لگی تو ایک دوسرے غال میں چلا گیا جہاں دو نوجوان ستارے کے غلاب جیسی پتلوں نے چڑھا ہے چہک رہے تھے پہلے نوجوان کی ٹیڈی وائی کی پیلی کمیس پر پڑھنے لگتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ہر سکھ کا آدمی بار بار لاحول پڑ رہا تھا دوسرے نوجوان کو مرہوم کے بے وقت موت سے واقعی دلی صدمہ پہنچا تھا کیونکہ ان کا سارا ویکنڈ چوپڑ ہو گیا تھا چون چون اور چہلوں کا یہ سلسلہ شاید کچھ دیر اور جاری رہتا کہ اتنے میں ایک صاحب نے حمد کر کے مرہوم کے حق میں پہلا کلمہ خیر کہا اور میری جان میں جان آئی انہوں نے صحیح فرمایا یوں آگ بند ہونے کے بعد لوگ کیڑے نکالنے لگتے ہیں یہ اور بات ہے مگر خدا ان کی قبر کو امبری کرے مرہوم بلا شبہ صاف دل نیک نیت انسان تھے اور نیک نام بھی یہ بڑی بات ہے نیک نامی میں کیا کلام ہے مرہوم اگر یوں ہی موہاتھ ہونے بیٹھ جاتے تو سب یہی سمجھتے کہ وضو کر رہے ہیں جملہ ختم ہونے سے پہلے مدہ کی چمکتی چندیا یکا یک ایک دھنسی ہوئی قبر میں غروب ہو گئی اس مقام پر ایک تیسرے صاحب نے جن سے میں واقف نہیں روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیا والے لہجے میں نیک نیتی اور صاف دلی کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی پیدائشی بزدلی کے سبب تمام عمر گناہوں سے بچے رہتے ہیں اس کے برعکس بعضوں کے دل و دماغ واقعی آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں یعنی نیک خیال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں شامتِ آمال کے میرے موہ سے نکل گیا نیت کا حال صرف خدا پر روشن ہے مگر اپنی جگہ یہی کیا کم ہے کہ مرہوم سب کے دکھ سکھ میں شریک اور ادنا سے ادنا پڑوسی سے بھی جھک کر ملتے تھے ارے صاحب یہ سنتے ہی وہ صاحب تو لال بھکا ہو گئے بولے حضرات مجھے خدای کا دعویٰ تو نہیں تہم اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اکثر بوڑے خرانٹ اپنے پڑوسیوں سے محض اس خیال سے جھک کر ملتے ہیں کہ اگر وہ خفا ہو گئے تو کندھا کون دے گا خوش قسمتی سے ایک خدا ترس نے میری حمایت کی میرا مطلب ہے مرہوم کی حمایت کی انہوں نے کہا کہ مرہوم نے ما شاء اللہ اتنی لمبی عمر پائی مگر صورت پر ذرا نہیں برستی تھی چنانچہ سوائے کنپٹیوں کے اور بال سفید نہیں ہوئے چاہتے تو خضاب لگا کے خوردوں میں شامل ہو سکتے تھے مگر طبیعت ایسی کلندرانہ پائی تھی کہ خضاب کا کبھی جھوٹوں بھی خیال نہیں آیا وہ صاحب سچ مچ پھٹ پڑے آپ کو خبر بھی ہے مرہوم کسار اثر پہلے نکاح کے بعد ہی سفید گالا ہو گیا تھا مگر کنپٹیوں کو کسدن سفید رہنے دیتے تھے تاکہ کسی کو شبہ نہ گزرے کے خضاب لگاتے ہیں سلور گری کلمے یہ تو ان کے میک اپ میں ایک نیچرل ٹش تھا حلی صاحب اسی مسلحہ سے انہوں نے اپنا ایک مسنوئی دانت بھی توڑ رکھا تھا ایک دوسرے بدگو نے تابوت میں آخری کیلٹوں کی کچھ بھی سہی وہ ان خوسٹوں سے ہزار درجے بہتر تھے جو اپنے پوپلے موں اور سفید بالوں کی داد چھوٹوں سے یوں طلب کرتے ہیں گویا یہ ان کی ذاتی جدو جہد کا سمر ہے مرزا نے بگڑی باد بنائی ان سے پیچھا چھڑا کر کچھی پکی کبرے پھانتا میں منشی سناؤلہ کے پاس جا پہنچا جو ایک کدوے سے ٹیک لگائے بیری کے ہرے برے پتے کچر کچر چبا رہے تھے اور اس عمر پر بار بار اپنی حیرانی کا اظہار فرما رہے تھے کہ ابھی پرسوں تک تو مرہوم باتیں کر رہے تھے گویا ان کے اپنے آداب جانکی کی روح سے مرہوم کو مرنے سے تین چار سال پہلے چپ ہو جانا چاہیے تھا بھلا مرزا ایسا موقع کہاں خالی جانے دیتے تھے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے یاد رکھو مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان قدم سب سے آخر میں نکلتا ہے اس کے بیان کے مطابق مرہوم کی بیوائیں بھی ایک دوسری کی چھاتی پر دو ہنٹر مار مار کر بین کر رہی تھی لیکن مرہوم کے بڑے نواسے نے جو پانچ سال سے بے روزگار تھا چیخ چیخ کر اپنا گلہ بٹھا لیا تھا منچی جی بیری کے پتوں کا رس چوس چوس کر جتنا اسے سمجھاتے پچکارتے اتنا ہی وہ مرہوم کی پینشن کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتا اسے اگر ایک طرف حضرت اسرائیل سے گلا تھا کہ انہوں نے تیس تاریخ تک انتظار کیوں نہ کیا تو دوسری طرف خود مرہوم سے بھی سخت شکوا تھا کیا تیرا بھی کرتا جو نہ مرتا کوئی دن اور ادھر منشی جی کا سارا زور اس فلسفے پر تھا کہ برخوردار یہ سب نظر کا دھوکہ ہے در حقیقت زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں کم از کم ایشیا میں نہیں نیز مرہوم بڑے نصیب آور نکلے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے اتنی جلدہ آزاد ہو گئے مگر تم ہو کہ نہاک اپنی جوان جان کو حلکان کیے جا رہے ہو یونانی مثل ہے کہ وہی مرتا ہے جو محبوب خدا ہوتا ہے حاضرین ابھی دل ہی دل میں حسد سے جلے جا رہے تھے کہ ہائے مرہوم کی آئی ہمیں کیوں نہ آگئی کہ دم بھر کو بادل کے ایک فالسی ٹکڑے نے سورج کو ڈھک لیا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑھنے لگی منشی جی نے ایک بار کی بیری کے پتوں کا پھوک نکلتے ہوئے اس کو مرہوم کے بہشتی ہونے کا غیبی شگون قرار دیا لیکن مرزا نے بھرے مجمع میں سر ہلا ہلا کر اس پیش گوئی سے اختلاف کیا میں نے الگ لے جا کر وجہ پوچھی تو ارشاد ہوا مرنے کیلئے سنیچر کا دن بہت منحوس ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ پتلا حال مرہوم کے ایک دوست کا تھا جن کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ انہیں مرہوم سے دیرینہ رب تو رفاقت کا دعویٰ تھا اس روحانی یک جہتی کے ثبوت میں اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے کہ بغدادی قائدہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہم دونوں نے ایک ساتھ سگریٹ پینا سیکھا چنانچہ اس وقت بھی صاحب موصوف کے بین سے صاف ٹپکتا تھا کہ مرہوم کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت داغ بلکہ دگا دے گئے اور بغیر کہے سنے پیچھا چھڑا کے چپ چپاتے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے اکیلے ہی اکیلے بعد میں مرزا نے بتایا کہ باہی میں اخلاص و یگانگت کا یہ عالم تھا کہ مرہوم نے اپنی موت سے تین ماہ پہ اشتر موصوف سے دس ہزار روپے سکہ رائج الوقت بطور ایک ارزے ہسنا لیے اور وہ تو کہیے بڑی خیریت ہوئی کہ اسی رقم سے تیسری بیوی کا مہر معجل بے باگ کر گئے ورنہ خیامت میں اپنے ساس سسر کو کیامو دکھا دے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گنجان محلوں میں مختلف بلکہ متعزاد تقریبیں ایک دوسرے میں بڑی خوبی سے زم ہو جاتی ہیں گویا دونوں وقت مل رہے ہوں چنانچہ اکثر حضرات دعوت ولیمہ میں ہاتھ دھوتے وقت چہلم کی بریانی کی ڈکار لیتے یا سویم میں شبینہ فتوحات کی لذیز داستان سناتے پکڑ جاتے ہیں لذت حمسائی کی کا یہ نقشہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایک کوارٹر میں ہنیمون منایا جا رہا ہے تو رت جگہ دیواروں کے اس طرف ہو رہا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے کہ دائیں طرف والے گھر میں آدھی رات کو کووال بلیاں لڑا رہے ہیں تو حال بائیں طرف والے گھر میں آ رہا ہے آمدنی حمسائی کی بڑھتی ہے تو اس خوشی میں ناجائز خرچ ہمارے گھر کا بڑھتا ہے اور یہ سانیہ بھی بارہا گزرا کہ مچلی ترہدار پڑوسن نے پکائی اور مدتوں اپنے بدن سے تیری خوش بھوائی اس تقریبی گھپلے کا صحیح اندازہ مجھے دوسرے دن ہوا جب ایک شادی کی تقریب میں تمام وقت مرہوم کی وفات حسرت آیات کے تذکرے ہوتے رہے ایک بزرگ نے کہا کہ سورت سے خود پابا رکاب معلوم ہوتے تھے تشویشناک لہجے میں پوچھا آخر ہوا کیا جواب میں مرہوم کے ایک ہم جماعت نے اشاروں کنائیوں میں بتایا کہ مرہوم جوانی میں اشتہاری امراض کا شکار ہو گئے ادھیر عمر میں جنسی تونس میں مبتلا رہے لیکن آخری ایام میں تقویٰ ہو گیا تھا پھر بھی آخر ہوا کیا پابا رکاب مرد بزرگ نے اپنا سوال دور آیا بھلے چنگے تھے اچانک ایک ہچکی آئی اور جا بہاق ہو گئے دوسرے بزرگ نے انگوچھے سے ایک فرضی آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا سنا ہے چالیس برس سے مرض الموت میں مبتلا تھے ایک صاحب نے سوکے مو سے کہا کیا مطلب چالیس برس سے خانسی میں مبتلا تھے اور آخر اسی میں انتقال فرمایا صاحب جنتی تھے کہ کسی اجنبی مرض میں نہیں مرے ورنہ اب تو میڈیکل سائنس کی ترقی کا یہ حال ہے کہ روز ایک نیا مرض ایجاد ہو جاتا ہے آپ نے گاندی گارڈن میں اس بہری سیٹ کو کار میں چہل قدمی کرتے نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ میں ساری عمر دمے پر اتنی لاغت لگا چکا ہوں کہ اب اگر کسی اور مرض میں مرنا پڑا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گا مرزا چٹکلوں پر اتر آئے واللہ موت ہو تو ایسی ہو مرہوم کے ہونٹوں پر عالم سکرات میں بھی مسکراہت کھیل رہی تھی اپنے کرسخواہوں کا خیال آ رہا ہوگا مرزا میرے کان میں پھس پس آئے گناہگاروں کا مو مرتے وقت سور جیسا ہوتا ہے مرہوم کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا سہب سیٹی رنگ کا گلاب ہم نے آج تک نہیں دیکھا مرزا کی تھنڈی تھنڈی ناگ میرے کان کو چھونے لگی اور ان کے موں سے کچھ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی بچہ چمکیلے فرنیچر پر گیلی انگلی رگڑ رہا ہو اصل الفاظ تو ذہن سے محف ہو گئے لیکن اتنا اب بھی یاد ہے کہ انگوچے والے بزرگ نے ایک پل سفیانہ تقریر کر ڈالی جس کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا کہ جینے کا کیا ہے جینے کو تو جانور بھی جی لیتے ہیں لیکن جس نے مرنا نہیں سیکھا وہ جینا کیا جانے ایک متبسم خصفردگی ایک بیتاب آمادگی کے ساتھ مرنے کے لیے ایک عمر کا ریاض درکار ہے یہ بڑے ذرخ بڑے حوصلے کا کام ہے بندہ نواز پھر انہوں نے بے موت مرنے کے خاندانی نسخے اور ہستے کھیلتے اپنی روح قبض کرانے کے پینترے کچھ ایسے استادانہ تیور سے بیان کیے کہ ہمیں عطائی مرنے والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نفرت ہو گئی خاتمہ کلام اس پر ہوا کہ مرہوم نے کسی روحانی ذریعے سے سنگن پالی تھی کہ میں سنیچر کو مر جاؤں گا ہر مرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے با تصویر کمیز والا ٹیڈی بوائے بولا کہ وہ سنیچر کو مر جائے گا مرزا نے اس بدلگام کا موں بند کیا انگوچے والے بزرگ نے شہ مذکور سے پہلے اپنے نیری کے جوتیے کی گرد جھاڑی پھر پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے مرہوم کے عرفان مرک کی شہدت دی کہ جنت مکانی نے وسال سے ٹھیک چالیس دن پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ انسان فانی ہے انسان کے متعلق یہ تازہ خبر سن کر مرزا مجھے تخلیے میں لے گئے دراصل تخلیے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا ورنہ جس جگہ وہ مجھے دکھیلتے ہوئے لے گئے وہ زنانے اور مردانے کی سرحد پر ایک چبوترہ تھا جہاں ایک میراسن گھنگٹ نکالے دھولک پر گالیاں گا رہی تھی وہاں انہوں نے اس شغف کی جانی بشارہ کرتے ہوئے جو مرہوم کو اپنی موت سے تھا مجھے آگاہ کیا کہ یہ ڈراما تو جنت مکانی اکثر کھیلا کرتے تھے آدھی آدھی راتوں کو اپنی ہونے والی بیواؤں کو جگہ کر دھمکیاں دیتے کہ میں اچانک اپنا سایہ تمہارے سر سے اٹھا لوں گا چشم زدن میں مانگ اجار دوں گا اپنے بے تقلف دوستوں سے بھی کہا کرتے کہ واللہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو کبھی کا اپنے گلے میں پھندہ ڈال لیتا کبھی یوں بھی ہوتا کہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے ڈرانے لگتے اور چشم تصور سے منجلی کے سونٹا سے ہاتھ دیکھ کر کہتے بخدا میں تمہارا رنڈاپا نہیں دیکھ سکتا مرنے والے کی ایک ایک خوبی بیان کر کے خوشک سسکیاں بھڑتے اور سسکیوں کے درمیان سگریٹ کے کش لگاتے اور جب اس عمل سے اپنے اوپر رکت تاری کر لیتے تو رومال سے بار بار آنکھ کے بجائے اپنی ڈبڈبائی ہوئی ناک پہنچتے جاتے پھر جب شدت گریہ سے ناک سرخ ہو جاتی تو ذرا صبر آتا اور وہ عالم تصور میں اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے تینوں بیواؤں کی مانگ میں یکے بعد دیگرے ڈھیروں افشاں بھڑتے اس سے فارغ ہو کر ہر ایک کو کونیوں تک مہین مہین فسی فسی چوڑیاں پہناتے بیہاتہ کو چوڑیاں کم پہناتے تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی مرزا کو کئی مرتبہ ٹوک چکا تھا کہ خاکانیے ہند استاد زوک ہر کسیدے کے بعد مو بھر بھر کے کلیاں کیا کرتے تھے تم پر ہر کلمے ہر فکرے کے بعد واجب ہے لیکن اس وقت مرہوم کے بارے میں یہ اول جلول باتیں اور ایسے واشگاف لہجے میں سن کر میری طبیعت کچھ زیادہ ہی مناغذ ہو گئی میں نے دوسروں پر ڈھال کر مرزا کو سنائی یہ کیسے مسلمان ہیں مرزا دعائے مغفرت نہیں کرتے نہ کریں مگر ایسی باتیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ خلقِ خدا کی زبان کس نے پکڑی ہے لوگوں کا مو تو چہلم کے نوالے ہی سے بند ہوتا ہے مجھے چہلم میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا لیکن سوائے ایک نیک تینت مولوی صاحب کے جو پولاؤ کے چاونوں کی لمبائی اور گلاوٹ کو مرہوم کے ٹھیٹ جنتی ہونے کی نشانی قرار دے رہے تھے بکیہ حضرات کی گلفشانی گفتار کا وہی انداز تھا وہی جگ جگ تھے وہی چہ چہے ایک بزرگوار جو نان کور میں کے ہر آتشی لکمے کے بعد آدھا آدھا گلاس پانی پی کر قبل از وقت سیر بلکہ سہراب ہو گئے تھے مو لال کر کے بولے کہ مرہوم کی اولاد نہایت نہ خلف نکلی مرہوم و مغفور شد و مت سے وسیعت فرما گئے تھے کہ میری مٹی بغداد لے جائی جائے لیکن نافرمان اولاد نے ان کی آخری غوائش کا ذرا پاس نہ کیا اس پر ایک مو پھٹ پڑوسی بول اٹھے صاحب یہ مرہوم کی سراسر زیادتی تھی کہ انہوں نے خود تو تعدم مرگ مینسپل حدود سے باہر قدم نہیں نکالا حد یہ کہ پاسپورٹ تک نہیں بنوایا اور ایک وکیل صاحب نے قانونی مو شگافی کی بین الاقوانی قانون کے بموجب پاسپورٹ کی شرط صرف زندوں کے لیے ہے مرد پاسپورٹ کے بغیر بھی جہاں چاہیں جا سکتے ہیں لے جائے جا سکتے ہیں مرزا پھر لکمہ دے گئے میں کہہ رہا تھا کہ یوں تو ہر مرنے والے کے سینے میں یہ خواہش سلکتی رہتی ہے کہ میرا کانسی کا مجسمہ جسے قضے آدم بنانے کیلئے بسا اوقات اپنی طرف سے پورے ایک فٹ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے مینسپل پارک کے بیچوں بیچ استعدہ کیا جائے اور جملہ نازنان شہر چار مہینے دس دن تک میرے لاشے کو گود میں لیے بال بکھرائے بیٹھی رہیں مرزا نے دوسرا مصرہ لگایا مگر صاحب وسیعتوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے چھٹپن کا قصہ ہے پیپل والی حویلی کے پاس ایک جھونپڑی میں سن انتالیس تک ایک افیمی رہتا تھا چوبیس گھنٹے اتنا غفیل رہتا تھا ذرا نشاہ ٹوٹتا تو مغموم ہو جاتا غم یہ تھا کہ دنیا سے بے اولاد جا رہا ہوں اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہ دی جو اس کی بان کی چار پائی کی جائز وارز بن سکے اس کے مطالق محلے میں مشہور تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے نہیں نہایا ہے اس کو اتنا تو ہم نے بھی کہتے سنا کہ خدا نے پانی صرف پینے کیلئے بنایا تھا مگر انسان بڑا ظالم ہے راہتیں اور بھی ہیں غسل کی راہت کے سوا ہاں تو صاحب جب اس کا دمیں آخر ہونے لگا تو محلے کی مسجد کے امام کا ہاتھ اپنے ڈوبتے دل پر رکھ کر یہ کال و قرار کیا کہ میری مئیت کو غسل نہ دیا جائے بس پولے پولے ہاتھوں سے تیم ممکرہ کے کف نہ دیا جائے ورنہ حشر میں دامنگر ہوں گا وکیل صاحب نے تائید کرتے ہوئے فرمایا اکثر مرنے والے اپنے کرنے کی کام پسماندگان کو سوپ کر تھنڈے تھنڈے سدھار جاتے ہیں پچھلی گرمیوں میں دیوانی عدانتیں بند ہونے سے چند یوم قبل ایک مقامی شاعر کا انتقال ہوا واقعہ ہے کہ ان کے جیتے جی ممندہ تباعت نہ کیا لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مرہوم اپنے بھتیجے کو عیسال سواب کی یہ راہ سجھا گئے کہ بعد مردن میرا کلام ہنائی کاغذ پر چھپوا کر سال کے سال میری برسی پر فقیروں اور مدیروں کو بلا حدیہ تقسیم کیا جائے پڑوسی کی حمد اور بڑھی ہے اب مرہوم ہی کو دیکھی ہے زندگی میں ہی ایک قطعہ ارازی اپنی قبر کے لیے بڑے ارمانوں سے ریجسٹری کرا لیا تھا گو کے بچارے اس کا قبضہ پورے بارہ سال بعد لے پائے نصیحتوں اور وسیعتوں کا یہ عالم تھا کہ موت سے دس سال پیش تر اپنے نواسوں کے ایک فیرست حوالے کر دی تھی جس میں نام بنام لکھا تھا کہ فلان ولد فلان کو میرا مو نہ دکھایا جائے جن حضرات سے زیادہ عزردہ خاطر تھے ان کے نام کے آگے ولدیت نہیں لکھی تھی تیسری شادی کے بعد انہیں اس کا طویل زمیمہ مرتب کرنا پڑا جس میں تمام جوان پڑوسیوں کے نام شامل تھے ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مرہوم نہ صرف اپنے جنازے میں شرکہ کی تعداد متین کر گئے بلکہ آج کے چہلم کا مینو بھی خود ہی تیف فرما گئے تھے وکیل نے خاکے میں شوخ رنگ بھرا اس نازک مرحلے پر خشخشی داڑی والے بزرگ نے پلاو سے سیر ہو کر اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا اور مینو کی تائید و توصیف میں ایک مسلسل ڈکار داغی جس کے اختتام پر اس معصوم حسرت کا اظہار فرمایا کہ کاش آج مرہوم زندہ ہوتے تو یہ انتظامات دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اب پڑوسی نے تیغہ زبان کو بے نیام کیا مرہوم صدا سے سو حضم کے مریض تھے غزہ تو غزہ بچارے کے پیٹ میں بات تک نہیں ٹھہرتی تھی چٹ پٹی چیزوں کو ترستے ہی مرے میرے گھر میں سے بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ملیریا میں سرسام ہو گیا اور لگے بہک نے بار بار اپنا سر منجلی کے ازانوں پر پڑک تھے اور سوحاق کی قسم دلا کر یہ وسیعت کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو میری فاتحہ چاٹ اور کماری بکری کی سیری پر دلوائی جائے مرزا پھڑک ہی تو گئے ہونٹ پر زبان پھیڑتے ہوئے بولے صاحب وسیعتوں کی پاسٹر کا انتقال ہوا جنہیں میں نے عید بکر عید پر بھی سالم و ثابت پجاما پہنے نہیں دیکھا مگر مرنے سے پہلے وہ بھی اپنے لڑکی کو ہدایت کر گئے کہ پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا لیکن حضور اببہ کی آخری وسیعت کے مطابق فیض کے ازباب بنانے میں لڑکے کی مفلسی کے علاوہ ملک کا قانون بھی مذاہم ہوا یعنی کیا وکیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے یعنی یہ کہ آج کل پل بنانے کی اجازت صرف پی ڈبلیو ڈی کو ہے اور بل فرض محال کراچی میں چار فٹ گہرا کنواں کھود بھی لیا تو پلس اس کا کھارا کی چڑپینے والوں کا چالان اقدام خودکشی میں کر دے گی یوں بھی پھٹیچر سے پھٹیچر قضبے میں آج کل کنواں صرف ایسے ویسے موقعوں پر ڈوب مرنے کے لیے کام آتے ہیں رہے تالاب تو حضور لے دے کے ان کا یہ مصرف رہ گیا ہے کہ دن بھر ان میں گاؤں کی بھینسن آئیں اور صبح جیسے آئی تھی اس سے کہیں زیادہ گندی ہو کر چراغ جلے باڑے میں پہنچیں خدا خدا کر گئے یہ مقالمہ ختم ہوا تو پٹاخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مرہوم نے کچھ چھوڑا بھی ہے بچے چھوڑے ہیں مگر دوسرا مکان بھی تو ہے اس کے قرائے کو اپنے مرزا کی سالانہ مرمت سفیدی کے لیے وقف کر گئے ہیں پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ بیاحتہ بیوی کے لیے ایک امگوٹھی بھی چھوڑی ہے اگر اس کا نگینہ اصلی ہوتا تو کسی طرح بیس ہزار سے کم کی نہیں تھی تو کیا نگینہ جھوٹا ہے جی نہیں اصلی ایمیٹیشن ہے اور وہ پچاس ہزار کی انچورنس پالیسی کیا ہوئی وہ پہلے ہی منجلی کے مہر میں لکھ چکے تھے اس کے بارے میں یار لوگوں نے لطیفہ گھڑ رکھا ہے کہ منجلی بیوہ کہتی ہے کہ سرتاج کے بغیر زندگی اجیرہ ہے اگر کوئی ان کو دوبارہ زندہ کر دے تو میں بخوشی دس ہزار لٹانے پر تیار ہوں مرہوم اگر ایسا کرتے ہیں تو بلکل ٹھیک کرتے ہیں ابھی تو ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا ہوگا مگر سننے میں آیا ہے کہ منجلی نے رنگیں چنیں ڈپٹیں اوڑنا شروع کر دیا ہے اگر منجلی ایسا کرتی ہے تو بلکل ٹھیک کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں لکھناؤں کے نچلے تپکے میں یہ ریواج تھا کہ چالیسویں پر نہ صرف انواع اقسام کے پرتکلف خانوں کا احتمام کیا جاتا بلکہ بیوہ بھی سولہ سنگھار کر کے بیٹھتی تھی تاکہ مرہوم کی ترسی ہوئی روح کما حق کا متمتے ہو سکے مرزا نے ہے اور این صحیح مخرش سے عدا کرتے ہوئے مرے پر آخری درہ لگایا واپسی پر راستے میں میں نے مرزا کو آڑے ہاتھوں لیا جمعہ کو تم نے واض نہیں سنا مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مرے ہوئوں کا ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ موت کو نہ بھولو کہ ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے سڑک پار کرتے کرتے ایک دم بیچ میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے فرمایا اگر کوئی مولوی یہ ذمہ لے لے کہ مرنے کے بعد میرے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھا جائے گا تو آج ہی اسی وقت اسی جگہ مرنے کے لئے تیار ہوں تمہاری جان کی قسم آخری فکرہ مرزا نے ایک بے سبری کار کے بمپر پر تقریباً اکڑوں بیٹھ کر جاتے ہوئے آدھا کیا موسیقی موسیقی